اچھی بات کیوں صدقہ ہے؟ یعنی مالی صدقے اور اچھی بات کے صدقے میں کیا مماثلت ہے؟ جب آپ کسی کو مال دیتے ہیں تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے مثلاً کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں کسی کو کوئی اس کے استعمال کی چیز دے دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے چاہے کوئی بچہ ہو بڑا ہو اس کو اچھا لگتا ہے ان کے دل سے حسد اور بغز نکل جاتا ہے یعنی جب آپ ان پر خرچ کرتے ہیں تو اسی طرح جب کوئی شخص اچھی بات کرتا ہے آپ سے اچھی طرح پیش آتا ہے احترام سے عزت سے بات کرتا ہے آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے کوئی اچھی بات سنا کے آپ کا دل خوش کرتا ہے تو اس سے بھی آپ کے دل سے اس کے خلاف جو بغز وغیرہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے تو جس طرح مال کا صدقہ دوسرے کو خوش کرنے کا سبب ہے اسی طرح اچھی بات بھی دوسرے کو خوش کرنے والی ہوتی ہے جب دوسرے کو انسان خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی خوشی کا سامان پیدا کر دیتا ہے اسی لئے اچھی بات کہنا صدقہ ہے خواہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہو شائع بندوں کے بارے میں ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں تسبیحات ہیں جیسے اسی طرح لوگوں کے حق میں جو اچھی بات ہوتی ہے وہ حسن اخلاق میں شمار ہوتی ہے ایک اچھی بات انسان کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ کی رضا مندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اسی کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے اور ایک دوسرا بندہ ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے ایسی کڑوی بات زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے اور وہ اسے خود کوئی اہمیت نہیں دیتا پرواہی نہیں کرتا کہ اس نے کیا بولا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سلام کو عام کرنا اچھا کلام کرنا ایسے عامال میں سے ہے جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں یعنی ایسا بندہ لازمی بخشا جاتا ہے